کیونکہ بلیک ٹیم تھا، صاحب نے بلیک لگا گرس پہلنا تھا پہلے آتے صاحب ہم انہوں نے رانہ صاحب سے پھلیاں ہو جاتے تھے، یہ بتا رہا تھا، تاریاں ہو جاتے تھے اچھا تو گائز میں ریڈی ہو چکا ہوں، میں نے کپڑے وغیرہ چینج کر لیا چاچو نے روٹی وغیرہ اچھی طرح نہ کھا دیا اب اس نے اپنی پوکٹس میں بھی ڈال لیا تو گائز آپ کا بھائی ہو چکا ہے ریڈی ابھی چلتے ہیں فرشتر اسے صاحب میں ساری پلیٹر صاحب کرتے ہوں یہ دکھاؤ چکا ہے، صدارہ مال سمجھے اسلام علیکم، ویلکم بیک ویڈ نیو ویلوگ تو ابھی میں ریڈی وغیرہ ہوکے نکلے ہوں تو گائز سے سب سے لانس پر ہم بھی نکلے ہیں کیونکہ سارے ریڈی ہوکے چلے گئے تھے آج میرے بھائی کی مہندی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں شادی پر اور آپ کو جا کے دکھاتے ہیں وہاں پر پاکی سانسی شادو گائز میں یہاں پہ پہنچ چک ہوں ابھی کھانا وغیرہ سارت ہو گیا یہ آمیر صاحب ہے اس کو تو آپ جانتے ہیں ہر ویلوگ میں دیکھا اس کو ابھی یہ مفتگر کھانا کھانے میں فل ٹائم بھی دیا یہ دیکھے درہا اس کو اس نے کیا گو ہے کچھ ہی نہیں آتے ساری کھانے کو جڑ گیا شادو گائز فائنلی روٹی بھائیرہ کھانے باید آگیا اب اس کو بہت زیادہ چاہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کی پوٹرز اٹھا رہا ہوں اس نے بھی اتنا کھانا کھایا کہ اب اس سے چڑھانا جا رہا ہے اور اس کو تو آپ جانتے ہیں اس کی پوکٹس میں بھی کھانا باقی میں اپنے کزن سے بھی آپ کو چل کر ملواتا ہوں اس کی پکچرز وغیرہ لے لے ابھی میں آگئے ہوں برائیڈر لوہ میں یہاں پہ میں نے کپڑے وغیرہ چینج کی ہیں کیونکہ بلیک ٹیم تھا صاحب نے بلیک الگرہ درس پہننا تھا اندر کوالی وغیرہ شروع ہوں گے ابھی میں چل کر آپ کوالی کا بھی سین وغیرہ چیک کرواتا ہوں سارا تو چلتے ہیں ابھی اندر اور آپ کو دکھائیں موسیقی 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 معرفت ابھی خائیے� چوارے دین مرضکوں شکریت خرنیے چوارے دین مرضکوں مشکریت مرضکوں چند ایسا بیلن مرضکوں زلیدینا ند علیہوہ موسیقی موسیقی اچھا تو گائز آج کا فنکشن ختم ہو گیا تقریباً آج کو آج کوئی دو بج رہے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں گھر واپس گھر جا کے بھی کچھ کام مگارا کروانے ہاں کیونکہ بھائی کی مسائری مگارا سجنیاں بھی وہ بھی آ رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں گھر اور آپ کو جانا کی دکھاتے ہیں اچھا تو گائز ابھی ہمارے گھر میں مسائری مگارا لگنی شروع ہو گئی ہے بھائی بھائی بیٹھے ہیں یہ بھائی جانا ہے مساری بھائی جانا ہے یہ حاصل بھائی بٹھے ہیں السلام علیکم ملوک چوٹوں نے ان کے والے صاحب نے راہ رکھان صاحب پر ساتھ پیچھے نوٹ ہی کٹھے کرتے تھے یہ تالیہ ہم جاتے تھے یہ بتا رہا تھے رہے نکتے لے کہا ہوتے ہیں وہ رہے نکتے والے کہا ہوتے ہیں یہ نکتے والا اس کے والے صاحب بھائی نکتے والے تھے اچھا تو گائز راہ کو سوتے ہوئے ہمیں بچ گئے تھے صبح کے ساڑے ساتھ تو ابھی میں اٹھا ہی ہوں یہاں پہ بھائی کو ڈروپ کرنے آئے تھا پولر پہ اب میں واپی جانا ہے واپی جاتا ہے میں نے راستے میں گاری واش کروانی ہے ابھی چلتے ہیں گاری وغیرہ کو واش کروانی ہے کیونکہ گاری کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اندر سے کافی زیادہ کاغذ وغیرہ چیزوں کے بچوں نے کھا کے اندر ہی پھینکے ہوئے ہیں گاری کی تو ابھی چلتے ہیں سروس ٹیشن اور گاری کو واش کروانی ہے پھر گر جا کے ریڈی وغیرہ ہو کے شادی پہ جائیں گے میں نے سوچا جاتے ہیں ان کا بھی آج حال پر چلوں یہ دونوں تو ریڈی ہیں جانے کے لیے باقی ان کا کوئی دین نہیں ہے باقی چلتے ہیں ابھی گاری وغیرہ کو واش کروانی ہے اور پھر گر جاتے ہیں ابھی میں آگر سروس ٹیشن پہ یہ گاری کے حالت دیکھ سکتے ہیں ساری گاری میں اس طرح کے طاغل لڑے ہوئے ہیں ابھی گاری کو واش کروانی ہے اچھا تو گاری وغیرہ میری واش ہو چکی ہے ابھی یہ میری گاری کو کسی شام پار گئے جب شیشہ کھتا تھا تو وہ میں نے کمپاؤن پالی سیزی سارے ساس کروانی ہے ابھی یہ کلیر وغیرہ ہو چکی ہے گاری میں بس مہت لگنے والے راگا یہ مہت لگنے والے اور مجھے آکے نکل گئے ہیں کوئی گار واپس اچھا تو گاری میں آگر واپس آج چکا ہوں اور آکے میں نے اپنے کپڑے وغیرہ نکال لیا ابھی ریڈی ہو کے چلتے ہیں نیچے سارے گیسٹ بھی آنے والے ہیں اچھا تو گاری میں ریڈی ہو چکا ہوں میں نے کپڑے وغیرہ چینج کر لیا ابھی نیچے چلتے ہیں اور جا کے فنکشن جو سٹارٹ ہوتا ہے اس کو دکھاتے ہیں آنکھو اچھا گائز راگ کو جب ہم براہ سفاری کو اکے کر گئے تو گھر جا کے جو رسمیں وغیرہ کی صبح کے تقریبا ہمیں ڈائی تین باج گئے سوٹے سوٹے تو صبح میں جب اٹھا میں نے اپنی شہر وغیرہ ٹرائے کی آج پینٹ کوٹ پہننا تھا تو شہر کا سائز چھوٹا تھا پھر میں وہاں سے ایڈجنلی ادھر آیا آگے اپنی شہر وغیرہ پیک کی اور ابھی میں جا رو پہننا ہمیں شہر چینج کروانے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو گھر آج ہے ولیمے کا دین تو آج میں نے پہنا تھا پینٹ کوٹ اور اس کے مجھے نیچے چاہیے تھی وائٹ شہر تو یہ شہر میں نے کال پر چیز کی تھی لیکن یہ سائز میں چھوٹی تھی تو آج میں اس کو چینج کروا کے پریس کروا کے چلا گیا تھا کٹنگ اور بیرڈ کے لیے میں نے کہا تھوڑی سی لوک چینج ہو جائے میں نے اپنی سائز وغیرہ فیڈ کروائیا اور بیرڈ وغیرہ ٹھیک کروائیا تو ابھی ریڈی ہوگا چلتے ہیں فنکشن پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں ابھی چلتے ہیں فنکشن پہ اور آپ کو دکھاتا ہے تقریبا میرے سارے دوست آ چکے ہیں ابھی میں جاتا ہوں وال میں اور آپ کو دکھاتا ہوں جاؤ گئے ابھی میں بہن چکا ہوں گھائی سب سے پہلے آتے سارا ملے رانہ صاحب سے پھر ملے چچو جی سے چچو ماشاءاللہ آنے کے گاری کے آگے شوٹ پہ شوٹ کروارا ابھی میں اندر چل کے آپ کو پاکی سب سے بھی ملواتا ہوں چچو نے روٹی مغیرہ اچھی تھا نہ کھا دیا اب اس نے ہم نے پوکٹس میں بھی ڈال لیا اباسد بھی یہ رانہ صاحب ماشاءاللہ انہوں نے تیو چار بوٹلے پھر پھر اس ساری بوٹلے رانہ صاحب جانبی یہ چیزی ایس پر آہا اپنے طرف سے پوڑی بوٹل انیمیٹڈ پی جا رہا پی جا رہا سر اسسار میں ساری پلیٹے صاحب کھار دیا یہ دکھاؤ کی طرح کھایا چودارہ مال سمہ جا رہا اچھا تو گائز ابھی میں آ چکا ہوں گھر والی میں وغیرہ کا فنکچن ختم ہو گیا تھا تو گھر آگے سب سے پہلے میں نے چینج وغیرہ کیا کیونکہ مجھے اس ٹریسر میں بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی تو ابھی میں نکلاؤں باہر ویسے ہی آوٹنگ بغیرہ پہ کیونکہ بائی اور بابی چلے گئیں اپنے بابی کے سسرال ابھی میں نے ان کو بھی لینے جانا تو ابھی جب میں ان کو لینے جاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا اور جاک اپنے کزنوں سے بھی ملواؤں گا شادی کا ویلوگ میں نے جاتا اس لئے شوٹ نہیں کیا کیونکہ وہاں پہ ساری میری فیملی بغیرہ تھی تو جس کی وجہ سے پھر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں ان کی ویڈیوز وغیرہ ڈیکوڑ کروں اس لئے میں نے شادی کا ویلوگ بھوڑا اپلوڈ نہیں کیا کچھ کچھ بار سے صرف میں نے ایڈ کی ہیں شادی کے باقی میں نے نہیں ایڈ کی ہے تو ابھی چلتے ہیں گھر اور جاکے پھر سارے کام وغیرہ ختم کرنکے دو گھنٹے بار تقریبا میں نے جانا بابی اور بائی کو لینے تو پھر ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو گائز ابھی میں آ چکا ہوں بھائی اور بابی کو لینے کے لیے ابھی چلتے ہیں اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں جہا کے گائز ہم نے بھی بابی اور بھائی کو لے لیا ابھی میرا کذن اپنی گاری شدی کر کے لگوا رہا باقی پاپا کی بھی کوئر آ رہی ہے کہ ان کے راعت کے بجگیاں کوئی تیم بجنے والے ہیں ابھی چلتے ہیں گھر واپس ہو جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اچھا تو گائز میں آ چکا ہوں گھر واپس اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے صبح کے چار بج رہے ہیں تو آج کے بھی لوگ کو کرتے ہیں اپنے چینل کو لائک کریں اور سسکرائب کریں مجھے موسیقی